السلام علیکم ورکم بیک اسے ڈاکٹر عبدالحادی ہیر آج ہم آپ کو فرسٹیر کی کیمیسٹری سے تھرڈ چپٹر کی طرف شفٹ کر رہے ہیں تیوریز اف کیمیکل بانڈنگ یا کیمیکل بانڈنگ چپٹر ہے اس چپٹر میں بہت کچھ ہم پڑھیں گے تو آج اس کی جو شروعات ہے وہ بہت زیادہ دلچسپ ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کیمیکل بانڈ کیا ہے اس کے بعد نیکس لیکچر میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کیمیکل بانڈ بنتا کیوں ہے چیزیں آپس میں ریاکٹ کیوں کرتی ہیں وہ دوسری ویڈیو میں دونوں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے سب سے پہلے آ جاتے ہیں دیکھیں کوئی دو چیزیں آپس میں اب یہ دو پین ہے یہ اس وقت ایک دوسری کے ساتھ خود بخود چمٹ نہیں سکتے ہیں اگر میں یہاں پر کوئی گوند کوئی سٹکی چیز بیچ میں لگا دوں تو پھر یہ ایک دوسری کے ساتھ کیا کریں گے چمٹ جائیں گے آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایٹم کیا ہے ایٹم کے بارے میں ہم اللہ بہت کچھ ڈسکس کر چکے ہیں کیمیسٹری فرسٹیر چپٹر ہم نے پڑھا ہے ایٹمز آپس میں ایک دوسری کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں جب آپ دیکھیں ایک ایٹم دوسری ایٹم کے ساتھ ملا ہوئے ہوتا ہے let's suppose this is one ایٹم and this is another ایٹم ایٹم one ایٹم one ایٹم two یہ دو جب آپس میں دوسری کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ان کے بیچ ہم آپ کو سمجھانے کے لیے سڈرن کو سمجھانے کے لیے پین سے ایک لائن ڈرو کر لیتے ہیں ایک لائن ڈرو کر لیتے ہیں اس لائن کا ہم نام رکھ دیتے ہیں بانڈ یا اچھی الفاظ میں کیمسٹری میں اس کو کہتے ہیں کیمیکل بانڈ اگر آپ اس کو پورا نام دیں گے تو یہ ہے کیمیکل بانڈ تو اس وجہ سے سٹوڈنٹس کے ذہن میں اس لائن کے بارے میں ایک ایسا تصور پیدا ہو جاتا ہے ایک ایسا پکچر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی رسی ہے ایک ہلکھا سا داگہ ہے تو بعد میں یہ ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے تو آج میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ یہ جو لائن ہے یہ نہ رسی ہے نہ یہ کوئی داگہ ہے بلکہ یہ ایک فورس ہے یہ کیا چیز ہے یہ ایک فورس ہے اب مزید کی بات یہ ہے کہ فورس خود کس چیز کا لفظ ہے فورس خود فیزکس کا لفظ ہے اور فورس کی اوپر میں فیزکس میں بھی بات کر چکا ہوں یہی وجہ ہے کہ سم پڑھتے ہیں بالا جی زیادہ پڑھتے ہیں ہاتھ چیز کا اپنا ایک رول ہے ابھی تک فیزکس سا پھر رہا ہوں جاتا ہے کہ یہ فورس پھر کیا چیز ہے تو بہرحال یہ ایک فورس ہے اب فورس ایک ایسا ایجنٹ ہے سمٹھنگ لائک دیس کہ یو کین ناٹ ٹچ کچھ ایسا چیز نہیں مٹھیریلسٹک تینگ نہیں ہے میں آپ کو ایک اچھا سا مثال بتاتا ہوں کہ آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ یہ ایک میکنٹ ہے سپوز یہ دوسرا میکنٹ ہے سپوز رائٹ یہ دو میکنٹ ہیں اب اس میکنٹ اور اس میکنٹ کے درمیان ایک چیز تو کلیر ہے جب آپ ایک میکنہ تیس کو دوسرے میکنہ تیس کے قریب لیں گے پراپر پولز کے ساتھ تو وہ چمٹ کر جاتے ہیں اب بیچ میں آپ نے نہ کوئی گون ڈالی ہے نہ کچھ سٹکی مڈیل ڈالی ہوئے ہیں کچھ بھی ایک میں نہیں ہے تو وہ چمٹ جاتے ہیں تو ذہن میں ایک چیز آ جاتا ہے کہ بیچ میں کوئی فورس ہے جنہوں نے ان کو اپس میں کنیکٹ کیا ہوا ہے تو وہاں پر جو ایک آپ ایک چیز کو تصور کر کے اس پر یقین کرتے ہیں کہ یس وہاں پر فورس ہے جنہوں نے دو میگنٹ کو اپس میں اٹیچ کیا ہوا ہے بلکل اسی طرح سے ایٹموں کے بیچ بھی اس طرح کا فورس ہے جو نظر نہیں آتا جو آپ محسوس نہیں کر سکتے لیکن اس کا جو موجودگی ہے اس کی جو existence ہے وہ scientifically proved ہے تو یہ بانڈ اچھا بہت کم دو لائنوں والا چیز what is chemical بانڈ آپ نے بتا دیا یہ ایٹم اپس میں مل مل کے مل مل کے اسی طرح سے جب یہ ایٹم من بانڈ کے ذرے ملیں گے تو کیا کیا بنے گا اس سے ہاں ہمارے پاس molecules ادھر سے بن جائیں گے molecules ہے compounds ہیں یہ سارے کے سارے چیزیں ہمیں انہی بانڈ کے اطرح ملیں گے آگے جا کر آپ کو ہم پڑھائیں گے یہ آپ نے پڑھا ہوگا بانڈ کے پھر کئی types ہیں ionic ہے covalent ہے لیکن یہ چپٹر میں covalent bond کو زیادہ focus دیں گے آگے اور بہت ساری چیز اس حوالے سے آ رہی ہے ہم molecules کی shape دیکھیں گے molecules کا shape پہلے ہمیں پتا نہیں تھا بعد میں پتا چلا بہت سارے problems تھے جو اب وہ solve ہو گئے modern theories آگے وغیر وغیر سب کچھ بڑھیں گے ڈنوڈی میں اس topic سے related ایک زبردست بات اب آپ کو تن یہ topic ہو آپ کو ختم یہ دو لائنوں کا differentiation تھا بس what is chemical وانڈ دو لائنی تھی میں آپ کو ایک بڑا زبردست مثال بتاتا ہوں ایک چیز بتاتا ہوں جس سے میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو لازمی بتاؤں اور ہوئی نہیں سکتا کہ مجھ skip کر دوں دیکھیں ایک انسان کے جسم سے آپ کہیں سے بھی کچھ چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ دے ہے تو مثال کے طور پر آپ یہ اس کے بال ہے ہے یہ اس بندی کے بال ہے ایک بال یہاں سے آپ نکال دو ایک بال آپ نکال دے جسم سے آپ کہیں سے بھی اس طرح تو نکال دے کہ میں جسم سے بال نکال دا ہوں تو suppose کر دی وہ جو بال ہے میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے ایسا لکھ لیتا ہوں یہ آپ کا ہیر ہے بڑا کر کے پھر میں نے لکھا جب آپ اس کے بال کے اندر جا کے دیکھو گے تو اس کے بال کے اندر آپ کو بہت سارا پروٹین ملے گا جب آپ پروٹین کو کھول دوگے اندر سے تو آپ کو اس کے پروٹین کے اندر آپ کو امائنو ایسیڈ نظر آئے گا آئیں گے بہت سارے امائنو ایسیڈ ہوں گے اگر میں ان میں سے ایک امائنو ایسیڈ آپ کو دکھا دوں تو اس ایک امائنو ایسیڈ میں کمال کی بات ہے اس میں ایٹمز آپس میں جڑے ہوئے ہیں جیسے کہ ایک کاربن ایٹم ہے اس کے اس طرف پھر کاربو اگزیلک گروپ ہے چار ایٹم اس طرف سے ملے ہوئے ہیں پھر یہاں پر این نائٹروجن کا ایٹم ہے اور ہیڈروجن کا ایٹم اس طرف تین ایٹمز ملے ہوئے ہیں پھر یہاں پر ہیڈروجن ملا ہوا ہے یہاں پر کوئی بھی دوسرا چیز چلو سپوس کرتے سی ایچ تری چار اس طرف لگے ہوئے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ذرا کھول کے آپ لوگ سوچیں ٹھیک ہے تھوڑا بڑے لیول پر سوچیں چھوٹے لیول پر نہیں سوچنا ملک میں ہمارے ملک میں مسئلہ یہ یہ ہے کہ ہم نے صرف سیٹوڈن کو لائن میں بنا بنا کر ایک چھوٹا سا حصہ دے کر اس میں فارغ کر دے وہ سوچ نہیں سکتے اپنے باکس باہر وہ سوچ نہیں سکتے حالانکہ اگر آج میرے اس لیکچر کو سیٹوڈن اپنے دل اور دماغ دونے میں جنس کر کے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں جو بات آج میں آپ کے ساتھ کہنے جا رہا ہوں ان سب کے سب ایٹمز جو ہیں آپ دیکھیں چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ گیارہ ایٹمز کاربن باروہ ایٹم سب آپ اپس میں ملے ہوئے ہیں کس چیز کی بانڈ کی سب کی بانڈ 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 اور بانڈ آپ کا اصل جو نفذ ہے وہ فیزکس سے رلیٹی ہے تو کیا آپ میرے ساتھ یہ اس بات پر اگری کریں گے کہ میرا پورا جسم ایٹمز سے مل کے بنا ہوا ہے یہ تو میں نے بال اٹھایا پورا بال جلد ہڈیاں دانت آپ کا جو آرم کے بون ہوتے ہیں ہینڈ کے بون ہوتے ہیں سینہ ہے چیزٹ ہے اس کے ادھر گوشت ہے مسل ہے رگ خون کی رگ ہیں دل ہے کڈنی ہے سب کے سب اس طرح کا ایٹم سے بنا اگر اس بون کو کوئی حکم مل جائے نا کہ ختم ہو جاؤ کن فی کن ختم ہو جاؤ یہ ہر زندہ چیز اس طرح سے بکھر جائے گا اس کی جو existence ہے وہ ختم ہو جائے گی ہمارے جسم کے اندر ہمارے جسم کو شیپ دیا ہو ہے میرے سامنے کیمرہ ہے بلب ہے سب چیزوں کے اندر کیا موجود ہے ایٹمز ہے بون کس کے کہنے پر exist کر رہا ہے کس کے کہنے پر انہوں نے چیزوں کا پس پکڑ کر رکھا ہو ہے انسان میں میں آپ یا کوئی اور شخص کہ کہنے پر یہ بون نے ایٹم کو ملائے ہو ہے پھر سے ہم کہتے ہیں میرا جسم اس پہ میرا اختیار ہے کتنا بے کوف آنا بات ہے کہنا کہ جو شخص کہتے ہیں اس پہ پھر لے بھی میں کہہ چکا ہوں ناخون میرا بڑھ رہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ناخون کے اندر جو اس کا نشنما ہو رہا ہے اس پہ میرا کوئی کردار ہے یہ بڑھ رہا ہے یہ سمجھتا ہے یہ میں خاص کر ایسے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو مسلم کمیونٹی سے ہے جو ریل مسلم ہوتے ہیں آپ کا جسم ہے لیکن یہ یوں سمجھے کہ کراہ کا ملائی ہوا چیز ہے آپ کے امتحان کے لیے آپ کو آزمانے کے لیے اس جسم کو صرف ایک سانچے کے اندر استعمال کرنا ہے ایک ایسے سانچے کے اندر جس پہ حدود ہے لیمٹس ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو آپ کو لیمٹس بتا دیئے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد جو لیمٹس بتائی ہوئے ان لیمٹس کے اندر رہ کر جو زندگی ہے وہ کنٹرول لائف ہے ادر میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو اکدم سے لائف کو چھوڑ جاتے ہیں اور وہاں پر کہتا ہے کہ کچھ ہے نہیں جو دل میں ہو کر تھے بہرحال یہ بات میں اپنے سٹوڈنٹس کو بطور ایک ٹیچر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا ہزاروں سٹوڈنٹ میں سے کچھ سٹوڈنٹس ہوں گے جن کو یہ بات دل میں اتر جائے گی تو اس کے ساتھ یہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا دوسرا لیکچر آئے گا انشاءاللہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایٹمز ایٹم آپس میں بانڈ کیوں بناتے ہیں کیوں بناتے ہیں اس کا جواب آپ کو مل جائے گا اس ویڈیو میں دسکس کریں گے اپنا خیال کے اللہ حافظ